مہاراش میں ایم لسی انتخاب پر الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی ہے سیم مدف تھاکری کے لیے 28 مئی تک ایم لے بننا ضروری ہے یہ اہم اپڈیٹ اس وقت کا مہاراش کے والے صاحب کو بتا رہے ہیں مہاراش میں ایم لسی کی نو خالی سیٹوں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے ابھی مہاراش میں کسی ایوان کے رکم نہیں ہے مدف تھاکری اور انہیں سیم بنے رہنے کے لیے سیٹ حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو اہم میٹنگ چل رہی ہے الیکشن کمیشن کی ایم لسی کی نو سیٹوں کو لے کر مہاراش میں اور ہو سکتا ہے کہ ان سیٹوں کو لے کر کوئی اہم فیصلہ الیکشن کمیشن لے لے آپ کو بتا دیں کہ ایم لسی ایوان کے رکم نہیں ہے اور سیم بنے رہنے کے لیے انہیں 28 مئی تک ایم لے بننا ضروری ہے اور ہمارے ساتھ مومبری سے مارے نمائندے ڈاکٹر سنجے سنگھ جڑے ہیں مزید اپ ڈیٹ لے کر ڈاکٹر سنجے ادھو تھاکرے کو سی ایم اگر بنا رہنا ہے تو 28 مئی تک کسی نہ کسی ایوان کا رکم انہیں بننا ضروری ہے اور الیکشن کمیشن کی بہت اہم بیٹھک ابھی چل رہی ہے بلکل آج کی بھی الیکشن کمیشن کی بہت اہم ہے درہ تک چناؤ ہوئے سے مہاراستر کے ادھو تھاکرے مکہ منتری جب شفعت لی تھی تب وہ مہاراستر کی چناؤ انہوں نے لڑا نہیں تھا تو کسی بھی ہاؤس یعنی بیزان سبا یا بیزان پریشت دور میں سے کسی کے بھی صدر سے نہیں تھے اور جو نیم کہتے ہیں اس کے حصے سے کسی ہاؤس کا ممبر ہے وہ بننا ہوگا اور اس کی نیاد ہے وہ ختم ہوتی ہے ستائیس مائی کو تو تب تک انہیں جنکھر آنا ہے مہاراستر میں بیزان پریشت کے لیے نو سیٹوں کے لیے چناؤ ہونے تھے لیکن کورونا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ جو چناؤ ہے اس پر انشتہ بنی ہوئی ہے اس کے پاس سے راجی سرکار سردائے کے کامبینٹ تھی انہیں گورنر جو ہے انہیں ریکویس کی تھی دو جو سیٹیں ہوتی جو نومینیش کرتے ہیں گورنر وہ دو سیٹوں پر نومینیش کر دیا دو میں تے کسی ایک تیس پر ادھو کا نام نومینیش کرنے کی انہوں نے ریکمینڈیشن بھی بریجی تھی لیکن گورنر نے اس پر اب تک کوئی فیصلہ نہیں دیا اس کے وجہ گورنر نے اپنی جو سے گین تھی وہ الیکشن کمیشن کے پالے میں ڈال دی آج الیکشن کمیشن کی اگری جو اہم بہت ہے جس میں تیہ ہوگا کہ مہاراست کے نو سیٹوں کے لیے چناؤ ہو یا نہ ہو اور تاریخ بہت امپورٹنس ہے کیونکہ اکیس دنہا گیت ہونا بہت جروری ہے الیکشن کا نوٹیفکیشن نکلنے سے لیکے الیکشن ہونے کے بیچ میں آج اگر ایک تاریخ ہے تو جلد سے جلد بھی کرانے کا الیکشن کمیشن اگر توچتا ہے تو بائیس سے تریس تاریخ ہے لیکن اگر ستائیس تاریخ کی ڈیڈ لائن کروس ہی ہے یعنی سنجے ان نو خالی سیٹوں پر جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کا آئے اس کے بعد مہاراشت میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ جائیں گے بلا شبہ بلکل مہاراشت میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ جائے گی انفیکٹ پچھلے دو دنوں سے لگاتار بڑی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کلک پارٹیوں کے جو نیتا ہے جو رولنگ کوئیلیشن ہے اس کے نیتا کئی بار جا کر ملے ہیں گورنر کو اس کے علاوہ دو بار تو کیبنیٹ کے ریکمینڈیشن دی گئی ہے اور آج صبح ہی مدعو ٹھاکرے اور جو گورنر ہیں پوش جاری ان کی میکنگ بھی ہوئی تھی آج مہاراستر دن کا ایک پنکشن تھا جس کے دوران دونوں کے پیچ میں بیس منٹ کی میکنگ ہوئی تھی کٹسی کال کے طور پر بتایا جا رہا ہے لیکن جب موجودہ راجنیتی کھٹنا کرم ہے مہاراستر کا اسے دیکھتے ہوئے سے کٹسی کال کم مانا جائے گا اور اس کو لے کے راجنیتی کراف لگائے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سنجے سنگھ آپ جڑے ہمارے ساتھ اس خبر پر یہ تمام اپ ڈیٹ آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائے